بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پاکستان کے اندر جو پیہ جام ہرتال جو تاجروں کی طرف سے کی گئی عوام کی طرف سے کی گئی وہ ایک حقیقت پر ایک مبنی تھی لیکن وہ اتنی کامیاب ہوئی کہ پوری قوم نے بتا دیا کہ اس موقف پر پوری قوم ایک پیچ پر کھڑی ہے اور یہ پیغام تھا مجودہ حکومت کو اور سابقہ حکومت کو اور سیاستدانوں کو کہ اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں یاد رہے کہ ماضی کے اندر یا سیاستدان ہرتال کا اعلان کرتے تھے کوئی سیاسی جماعت اس کے حمایت کے پیچھے ہوتی تھی یا تاجران کرتے تھے لیکن اس کے اندر بھی تاجروں کے اندر اختلاف ہوا کرتا تھا ایک تاجر کہتا ہرتال کریں گے دوسرا تاجر کہتا کہ نہیں کریں گے لیکن یہ وحد اس وقت ناظرین حالات ایسے بن گئے مہنگائی پر کہ عام آدمی پسکر رہ گیا ناظرین لوگ اپنی عزتیں بیچ رہے ہیں لوگ اپنے گھر کا سمان بیچ کر بل ادا کر رہے ہیں لوگ بوٹر سیکلیں بیچ کر اپنا بل ادا کر رہے ہیں اور آگے چل کر بلکل کئیوں کے تو آسو نکل جاتے ہیں آپ پیٹرول دیکھ لیں اس کو بڑا دیا گیا جب پیٹرول بڑا تو ظاہرہ اب بجلی بھی مزید زیادہ میں بھی ہوگی جس پر نگران حکومت نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ ہم سب سرین نہیں دے سکتے لیکن یہ لوگ اشرافیہ کو فری یونٹ دے سکتے ہیں اپنے لیے پروٹوکول یہ لے سکتے ہیں اگر نہیں ہے ان کے پاس فنڈ تو صرف غریب عوام کے لیے ہے حالانکہ آئی ایم ایف کی یہ جو رکھتے ہیں سامنے عوام کے جی وہ اس کی شرائط ہے حالانکہ آئی ایم ایف کے جنرل سیکلی نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے تو ان کو کہا کہ اشرافیہ پر وڈیروں اور سرمایہ داروں پر ٹیکس لگائے لیکن یہ وہاں ٹیکس نہیں لگاتے غریب عوام کا خون چوس رہے ہیں حالانکہ ان پر ٹیکس لگانا چاہیے لیکن وہ لگنے ہی نہیں دیتے وہ سمجھتے ہیں یہ سب ایک ہے اوپر جو یہ دس یا پندرہ فیصد ہوگے لوگ یہ اوپر ایک جگیدار وڈیرے اشرافیہ یہ ایک پیچ پر ملک کو لوٹا جا رہا ہے اور غریب عوام کو غلامی کی زندگی کرتا ہے تکیل کر ان سے ٹیکس لیا جا رہا ہے جبکہ آئی ایم ایف تو کہہ رہا ہے کہ آپ غریب عوام سے مت لیں ان سے لیں لیکن ناظرین دوسرے جو ذرائع ابلاغ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے جو بعض لوگوں نے بھی کہا کہ یہ محول اس لیے بھی پیدا کیا جا رہا ہے مہنگائی مزید مہنگی کر کے پھر میاں نواز شریف کو لائے جائے گا کہ جناب دیکھیں یہ آپ کا مسیحہ آ گیا حالانکہ اس مسیحہ کو پہلے چالیس سال حکومت ملی اس حکومت کے اندر انہوں نے کیا کیا اب کہتے ہیں جی انہوں نے موٹر وے بنائی انہوں نے ٹرین لہور کے اندر چلائی میرے بھائی وہ ٹرینوں کا تم سود کی مت میں اربور پہ کرزہ دے رہے ہو موٹر وے ابھی تک تم کرزہ اتار رہے ہو یہ کونسا ایسا ہے کہ آپ کرزہ اٹھا کر اپنے ملک کی تارکی پر لگاتے جاؤ اور خود مکروز ہوتے جاؤ اور اس کے اندر کمیشن بھی لیتے ہیں لیکن ناظرین یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ایک جماعت ایک بندے ایک شخص کے لیے ملک دو پر لگا دینا یہ کہاں کا انصاف ہے لوگ بلک رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر دیکھ رہی ہے ہر ایک نے قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہے یہ بات کوئی سمجھے کہ شاید ہم نے صدا بہا رہنا یا نبرود نہیں رہا فیران نہیں رہا ابو جال ابو لہب نہیں رہے اور بڑے ظلم کرنے والے شدد کرنے والے کبھی نہیں رہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی لاتھی بیواز لیکن مہنگائی کے متعلق آج عوام جو ایک پیچ پر کھڑی ہے یہ پیغام ہے مجودہ حکمرانوں کے لیے کہ یہ آپ سمجھے کہ آنے والے وقت کے اندر یہ تحریک سور نافرمانی کی طرف کی بھی جا سکتی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم تو چاہتے ہیں کہ مل بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کو اور شرافیہ کو حکمرانوں کو بیٹھ کر عوام کو بھی تھوڑی سی سولت دے دیں کوئی حرج نہیں ہوتا ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ نہ کھائیں آپ کے لئے تو کھانے کھانا ہے لیکن عوام کو بھی تو کچھ رلیف دے دیں لیکن آج پہلی حرطاز تھی جس کے پیچھے کوئی سیاسی جماعت نہیں اور یہ سیاسی جماعتیں ناظرین اس لیے بھی آج خموش ہے کہ تاں کہ ہم یہ محول بن جائیں یہ کل کو پس پارٹی خموش جس نے کہا تھا ہم روٹی کپڑا بکان دے روٹی کپڑا بکان تم کہا سے دوگے اللہ کی ذات دیتی ہے نون لیگ دیکھ لو وہ جو یہ جی نواز شریف ہے یہ پی ڈی ایم نون لیگ کی حکومت تھی ان کا ہی سارا کرتا ترتا یہ سارا کچھ کر کے چلے گئے لیکن عوام یاد رکھنا اسی اور نوزے کی دھائی کی عوام نہیں ہے اب ہر ایک کے ہاتھ کے اندر ایک موبائل ٹی وی کی صورت میں موجود ہے حالات حاضرہ پر ہر ایک غریب سے غریب آدمی کی بھی نظر ہے لیکن آپ دیکھیں باقی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں جمعیت علماء السلام دوسری خیبر پختونخواہ کے اندر جو جماعتیں ہیں اور دیسر اپنا بلوچستان کی جماعتیں ہیں یہ سب ایم کی ایم کراچی کی یہ سب اب مگر مچ کی آنسوب آنے کے لیے عوام کی ہمدرد یہ لینے کے لیے اب عوام کے جی مہنگائی بہت ہے بہت ہے تو کی کس نے ملک کے اندر حکمرانی کرنے والے کون ہے چالیس پچاس سال سے یہی لوگ ہیں تو بہرحال عوام کو بھی ہم یہی کہیں گے آنے والے الیکشن کے اندر اپنا خود جو ہے فیصلہ اچھا کریں لیکن دوسرے نبر پر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا بھی فرمان ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ تنگ دستی کو عام کر دیں گے تو ہم مسئلے بے بار ہیں آپ دیکھیں اللہ کے ذکر سے اب بے فکر ہے اور ابھی تک قوم نمازوں کی طرف نہیں آئی قرآن پاک کی طلاوت کے طرف نہیں آئی یہ بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ جیسی قوم بیسے حکمران مسلط کر دی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے یہ عذاب بھی ہو ہمارے اوپر تو لہٰذا پوری قوم کو بھی چاہیے توبہ قیب ہو نمازوں کی طرف آئے قرآن پاک کی طلاوت کی طرف آئے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف آئے ذکر سے غافل ہونا بھی تنگ دستی کے علامت ہوتی ہے لہذا ہو سکتا ہے ہم ذکر غافل ہے ذکر سے اللہ تعالیٰ کے اس وجہ سے بھی ہو رہا ہو تو ہمیں وہ بھی اللہ کیوں یاد کرنا چاہیے مسجد عباد کریں آئیں اللہ کے ذکر ہو سکتا ہوا ہماری کوئی مدد کریں غیب سے ایسا کوئی انسان بھی کے مسیحہ بھی کے جو نیا چہرہ ہو نئی دنیا ہو وہ پاکستان کے حالات کو بدھر گالے تو لہذا ناظرین یہ تھی آج کی جو کامیاب پہ یا جام ہرتال ہوئی ہے لیکن اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے اس کے پیچھے کونچی ایسی بات ہے جو ابھی تک نگران حکومت پر اثر انداز نہیں ہو رہی اس پر بھی کبھی بات کریں گے ناظرین یہ تھی اب تک کی گفتگو دعا گوہ اللہ رب العزت ملک پاکستان کی ہر لحاظ سے حفاظت فرمائے پیچھے کی دلentially رب العزت ملک پاکستان کی خواستان کی گرال میں ہائی مسیحہ رکھے سکتان چیز نظرین